موسیقی عمران خان کا اسیملیوں میں واپسی کا اعلان حکومت باقلاہٹ کا شکار سپیکر اپنے ہی بیان سے منحرف ایک بار پھر بغیر تصدیق کے پی ٹی آئی کے تین تالے سرکان کے استیفے منظور کر لیے تعداد ایک سو چوبیس ہو گئی تحریک انصاف نے گزشتہ روز استیفے منظور نہ کرنے کی استعداد کی تھی حص پر اختلاف چاہیے تھا جو انگوٹھا لگا سکے اور ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھا سکے آگے جو مرکز میں نگران سیٹا پانا ہے وہ جو آئین میں گنجائش ہے قائد حضب اختلاف اور قائد ایوان کی ایک مینیفل کانسلٹیشن کی آج وہ دفن ہو گئی ہے قانونی چارہ جوئی اور عوام کو متحرک کریں گے شاہ محمود قریشی کا اعلان بول نیوز سے گفتگو میں کہا قائد ایز میں اختلاف کی تشریح آج دفن ہو گئی حکومت کو ایسا امپوزیشن لیڈر چاہیے جو انگوٹھا لگا سکے فوات چہدری بولے چالیس فیصد نشستیں خالی ہو چکی ہیں فیصلہ ووٹ کی طاقت سے ہوگا حکومت کتنا گترائے گی فرق حبیب بولے فور انتخابات کا شیڈیول آنا چاہیے شیخ رشید نے کہا ان کی الیکشن میں سیاسی موت ہے نگرہ وزیرالہ پنجاب کی تقرری تحریک انصاف کا ملک گیر احتجاج کا اعلان آج لاہور میں احتجاج ہوگا سپریم کورٹ کے لیے پیٹیشن تیار عمران خان کہتے ہیں موسن نقفی میری حکومت گرانے کے لیے بھاگا پھرتا تھا ریجیم چینج میں بھرپور کردار ادا کیا اس کے باجبہ سے بھی رابطے تھے زرداری کے پیغام لندن لے کر جایا کرتا تھا صبح جب ساڑھے سات بجے ہمارے جو شمال اور جنوب کی جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں ایک وولٹیج سوئنگ آئے ایک اتار چڑھا ہوا وولٹیج کا جس کی وجہ ابھی تک ہمیں مخصوص طور پر معلوم نہیں ہو سکتے آج صبح پانچ بچ کے پندرہ منٹ پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے دو دن کا مزید ایک پیریٹ ہے جس میں جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں انہیں اٹھالیس سے بہتر گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے تیز گھنٹے کرب میں گزرے اسی عرب سے زائد ڈوب گئے مگر حکومت بریک ڈاؤن کی وجوہات تک نہ جان سکی وزیرتہ بنائی کا بجلی بحالی کا دعویٰ کہا اگلے دو روز بجلی کی کمی رہے گی سسٹم میں بیرونی مداخلت کے خدشے کی تحقیقات کا بھی اعلان بجلی کی موت تلی کو تیز گھنٹے سے زائد ہو گئے لاہور پشاور اور کراچی سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں فراہمی بحال نہ ہو سکی کراچی میں پینتیس فیصد حصہ بجلی سے محروم لیسکو ریجن میں بدترین لوٹ شیڈنگ جاری پشاور میں پانچ گھنٹے چلنے کے بعد سسٹم دوبارہ بیٹھ گیا بجلی بریک ڈاؤن سے نظام زندگی کو بریک لگ گیا مریض رول گئے سینکڑوں آپریشنز نہ ہو سکے مواصلاتی نظام میں خلل موبال فونز خاموش فیکٹریز میں کام بند پانی اور گیس کا بہران پیٹل پانس پر تالے نادرہ کا سسٹم بیٹھ گیا پاکستان میں پاور شٹڈاؤن سے متعلق آگاہ ہیں پاکستان نے اگر کسی قسم کا تعاون چاہا تو فراہم کریں گے ترجمان امریکی محکم خارجان ایٹ پرائز کی نیوز بریفنگ کہا پاکستان امریکہ کا اہم شراکتدار ہے پاکستان میں منتخب کسی بھی سیاسی جماعت سے بات کر سکتے ہیں حکومتوں سے ان کی پالیسی کے مطابق روابط رکھتے ہیں شہباز سرکار کی نا اہلی دو ماہ ہو گئے گیس بہران ختم نہ ہو سکا عوام کوئلہ لکڑیاں اور سیل انٹرز جلانے پر مجبور ہوتیلز پر رشت حکومتی شیڈیول پر عمل درامت بھی نہ ہونے کے برابر مہنگا آٹا بیشنے کے خلاف کاروائی کراچی میں چکی مالکان کی ہرطال چار ہزار چکیاں بند کر دیں پچاسی روپے کے سرکاری نرخ پر گندم چکیوں کو نہیں مل رہی صرف فلور ملز کو دی جا رہی ہے آٹا چکی ایسوسییشن کا کمیشنر کو خط اس پر خاصہ راو انوار کے خلاف کیس ثابت نہیں کر سکا قاضی کی غلطی سے سزا دینے سے بریت بہتر فیصلہ ہے نقیب اللہ قتل کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کہا مقدمے میں شکو کو شبہات پائے گئے سات مفرور ملزمان کے دائمی وارن گرفتاری جاری کر دیئے راو انوار سمیت اٹھارہ ملزمان کو مقدمے سے بری کر دیا صاحب دادا اور چچا تین مرڈر ایک ہی فیملی کے ایک ہی دن پہ ہونا میں نے تین جنازے اٹھائے اور تب بھی میں نے حمد نہیں ہاری میں نے ایک جنگ لڑی میں حمد اسی لیے بھی نہیں ہار رہی کہ سندھ کے پورے مظلوموں کی نظر میرے کیس پہ ہے مجھے کروڑوں روپے آفر میں ایک ہی دن والد دادا اور چچا کے جنازے اٹھائے تب بھی حمد نہیں ہاری انصاف کے لیے کھڑا ہونا میدان جنگ سے کم نہیں امی رباب کی دنیا بول ہے میں گفتگو کہا سندھ کے مظلوموں کی نظر میرے کیس پر ہے سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کروڑوں کی پیشکش کی جا رہی ہے ملک میں سردی جوبن پر بالا علاقوں میں بارش اور بہتواری بلوچستان کے بیشتر ازلہ میں بھی پارا بدستور نکٹہ انجمات سے نیٹے قلات منفی نو اکویٹا میں منفی چھے ریکارڈ کیا گیا مری میں ایک وار پھر بہتواری پارا چنار میں شدید سردی درجہ رارت منفی گیارہ رہا کراچی میں بھی موسم تھنڈا تھار پارا سنگل ڈجٹ میں آ گیا سات دگری ریکارڈ سندھ میں سردی کی لہر 26 جنوری تک رہنے کی پیشکوئی چین میں تاریخ کی ریکارڈ توڑ سردی سیاحتی صوبے جیانگ کی شہر موہے میں درجہ حرارت منفی 53 ریکارڈ لوگ گھروں میں محصول ہو گئے موجودہ درجہ حرارت 1979 کے بعد سب سے زیادہ ریکارڈ کیا جانے والا درجہ حرارت ہے لندن میں مسلسل دھند کے باعث فلائٹ شیڈیول متاثر ہیترو ائرپورٹ پر درجنوں پروازیں منصوب پاک آسٹریلیا پہلا ومن ٹی ٹوینٹی آسٹریلیا نے آر پکٹوں سے ہرا دیا 119 کا حدف دو وکٹس پر پورا کر لیا اوپنر ایلسے پیری نے 57 رنز بنائے میگن پانچ بکٹس لے کر مین آف دی ماچ رہی ورلڈ نمبر ون نواغ جکوویچ دسویں آسٹریلیا اوپن کے ٹائٹل کی جانب بڑھنے لگے آسٹریلوی حریف کو ہرا کر فائنل میں انٹری دے دی فائنل میں روسی حریف روبلیف سے ٹکرائیں گے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مسلم اممہ میں غم و غصہ ورقرار ترکیہ میں احتجاج پاکستان سعودی عرب کوئیت اردن قطر سمیت دیگر ممالک نے سویڈش حکومت کے رویے کو مسترد کر دیا ایران، یمن، اراق اور بنگلہ دیش میں احتجاج رجب طیب اردوان نے خبردار کیا سویڈن آپ ترکیہ سے کسی خیر کی توقع نہ رکھے حسین لباس خوبصورت ادائیں خوبرو ادھکارہ مایہ علی کا فوٹو شوٹ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوٹ اور ٹرانسکشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہیر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے توڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے